السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان کوکر آپ دیکھ رہا ہے پروگرام تبدیلی شفاف انتخابات کا انقاد پوری طرح سے ہے تیار اور آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر نے یہ تو واضح کر دیا ہے چلیں جی ساری چیزیں سارا ابحام اب ایک طرف اور الیکشن اب ایک طرف خواجہ سارد عفیق نے آج پریس کانفرنس میں یہ بڑی اہم باتیں کی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جی لیول پلین فیلڈ تو ہمیں بڑے معاملات ہیں انہوں نے کہا شہباز حریف صاحب کا حلقہ اور خواجہ سارد عفیق صاحب کا اپنا حلقہ انہوں نے کہا جی وہ بھی تقسیم ہوا ہے وہاں پر بھی بڑی چینجز آئے ہیں ہم شاید یہ حلقہ بنیوں کے حوالے سے دنے خوش نہیں ہیں اور اس کو ہم شاید چیلنج بھی کر دیں اب دیکھتے ہیں یہ چیلنج بھی سارے معاملات کس طرف جائیں گے کیونکہ یہ سارے کا ٹائم رکھ کر الیکشن کا ٹائم آگے نہیں ہو سکتا یہ بات تو کہہ دی گئی تھی پہلے ہی کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اچھے پھر یہ بھی کہا خواجہ سارد عفیق صاحب نے کہ جی الیکشن کو وقت پر ہونا چاہیے ایک گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے ایم کیو ایم سن الیکشن کمیشن سے نراز ہے اور وہاں پر کچھ انہیں اعتراضات ہیں حلقہ بندیوں کے لیے وہ بھی غور فکر کر رہے ہیں کہ پیٹیشن دائر کریں نہ کریں کیا معاملات ہیں دوسری طرف نون لی اور کاف لی پندرہ سال بعد یہ ملاقات اور اس کے بعد بڑی بڑی سیٹ ایڈجسمنٹ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں قومی اسیمبلی کی چار اور صوبائی کی آٹھ نشستوں پر کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ کی حوالے سے معاملات تیپ آ گئے یہ خبریں ذرائع بتا رہے ہیں ہمیں کاف لی کے کیا اتنا ہی اچھا سارا کچھ اوکے نون لیگ یہ جو چھوٹے چھوٹے چار پانچ چھے سیٹس کو کیڈر کرنے کی کوشش میں ہیں یہ نون لیگ کے لیے آسان ہے اور ایم کیو پاکستان سن میں پیپلز پارٹی کی بجائے پنجاب کی اس وقت بڑی جو پنجاب میں کھیلنے کے لیے جماعت جھا رہی ہے نون لیگ اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ایسا کیا ہے کہ اتنے لمبے عرصے باریاں بھی لگاتے رہے اکٹھے بھی رہے لیکن اس کے باوجود اس آنے والی جو الیکشن یا آنے والا جو ٹائم ہے اس میں وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میں یہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سرپرائز دے سکتی ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ کو بلاول بھٹو زرداری بڑے اچھے سے دیکھ رہے ہیں اور آسف علی زرداری صاحب وہ پنجاب میں ڈیرے ڈال رہے ہیں تو پنجاب کو پیپلز پارٹی اگنور نہیں کر رہی سیٹ ایڈجسمنٹ کے جو ایک شوشہ تھا ان ساری چیزوں سے پہلے کہ پری ڈی ایم جب گورنمنٹ تھی کہ سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں موقع ملے گا اور سن میں شاید پاکستان مسلم لیگ دھون کو کوئی موقع ملے تو یہ ہوتا ابھی تک تو دکھائی دے نہیں رہا لیکن اگر ایسا ہے یہاں کسی پوزیشن میں ہے پیپلز پارٹی زردار وہ بھی بات کر کے دیکھیں گے پھر سابق ڈپٹی سپیکر دوست منزاری سمیت کئی عام منتخب ارکان جو رہے ان کی نون لیگ میں شمولیت اب تقریباً اعلان ہو چکا واضح تھی تو یہ معاملہ بھی ہو گیا پھر جو بڑی تعداد میں سابقا جو پارٹی تھی اس سے ٹوٹ کے لوگ استحقام کی طرف وہ نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کوئی اس طرح کی بڑی خاطرخواہ پوزیشن ابھی تک دکھائی نہیں دیری کہ ایسی کوئی فرنٹ پر آ کر کوئی بڑی کامیابی ملی ہو اس کی ریزن کیا ہے کس طرح سے گراس روڈ لیول پر کام کیا گیا اتنا ٹائم تھا پیپلز پارٹی کے پاس اور پیپلز پارٹی سوچ کیا رہی ہے ان ساری چیزوں پر نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے سجاد می صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اور بہت بڑا نام صحافت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر آمیر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوائے ہمارے ساتھ موجود ہیں کھیل داس کوئستانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے بہت شکریہ جی تمام حضرات کا اس سے پہلے کہ نون لیگ اور اس کے معاملات میں بات ہو بیرسٹر صاحب کوئی پریشانی ہے کاف لیگ کے ساتھ ملاقات ہو گئی بڑی اچھی رہی چودری شجاعت صاحب کے ساتھ یہ ملاقات اور سیٹ ایجسمنٹ کی بھی بات ہو گئی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہے شکریہ جی ہمارے جی کوئی پریشانی نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ اتعاعت کریں اور یہ تو پرانی ایک ہی جماعت رہی ہے ہمیں تک پریشانی نہیں تھی جب یہ اکٹھے تھے تو اب کیا پریشانی ہوگی اثر میں پاکستان پیپلز پارٹی پرانی سیاست چاہتی نہیں ہے اور سیاست کے وہ انداز جنہوں نے ملک کو اس نحش تک پہنچایا جس سے عوام کی غالب اکثریت تنگ گئی پڑی ہے اس وقت عوام سیاست کو کیوں برا سمجھتے ہیں یا سیاستدانوں کو کیوں برا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے تو اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے مفادات کی بات نہیں کرتے ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پرانی سیاست پر ویسے بھی ہم نے کبھی اتحاد نہیں پنایا کسی کے خلاف کسی کے خلاف گھٹ چوڑ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ہم سمجھیں کہ پرانی سیاست اب چلے گئے نہیں نہ پرانی سیاست نہ پرانے سیاستدار اب پاکستان کے اندر ستر فیصد نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نئی سیاست کی جائے جس میں نفرت کی سیاست کوئی نہ ہو گھٹ یوڑ کی سیاست نہ ہو سازش کی سیاست نہ ہو پرانی باتیں کرپشن کی سیاست نہ ہو اپنی جیبے بھرنے کی سیاست نہ ہو اشرافیہ کی سیاست نہ ہو مرات یا طبقے کوئی نوازے جانے کی سیاست نہ ہو تو پیپلز پارٹی اسی کے خلاف اور ہمارے پاس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمنٹ صاحب اگر بلوچستان جاتے ہیں تو کس طرح لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایکٹیوٹیز کے اندر بڑے جلسے اسی طرح آج کل کے پی کے میں ہیں تو عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ اس سیاسی سفر میں شریک ہے اور نوجوانوں کی بڑی تعداد اسی طرح چند دنوں میں پنجاب کے اندر کنونشنز کا سلسلہ شروع ہوگا اور بلاول بھٹو یہی پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہماری تو مقالفت ہے مہنگائی سے بیروزگاری سے غربت سے یہی ہمارا منشور ہے چھپن سال سے اسی کے خلاف ہم جدو جہد کہہ رہے ہیں ہم نوجوانوں کو ہم پاکستان کے مزدوروں کو کسانوں کو ان کی حقوق دیئے ہیں اور دینا چاہتے ہیں اس لیے ہم نہ تو پرانی انداز سیاست کو مانتے ہیں اور نہ پرانی انداز سیاست پر چلنا چاہتے ہیں یہی ایک 35 سال کا نوجوان شخص جو سب سے زیادہ عالی تعلیم یاگتا ہے ایک اپنی سیاسی میراس رکھتا ہے ایک ایڈیالوجی رکھتا ہے ایک پروگرام رکھتا ہے عوام کی خدمت کے ایک ریکارڈ رکھتا ہے اس کے نانا نے کی ہے ماں نے کی ہے والد نے کی ہے تو وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ اب ملک کے اندر وہ پرانا دور نہیں آنا چاہیے ملک کے اندر نوجوانوں کے ہاتھ میں انانے اقتدار ہونی چاہیے اور طاقت کا سرچشمہ عوام کو ہونا چاہیے یہی پیپس پارٹی کا پیغام ہے اور پنجاب پہ لوگ بھی اسی پیغام کو سننا چاہتے ہیں پنجاب کے لوگ یہ پیغام نہیں سننا چاہتے کہ ایک دفعہ ایک لادلہ لائیں اسے آگے کریں اور اس کے لیے فیل خالی کریں اور دوسری دفعہ دوسرا لادلہ لائیں اور اس کے لیے فیل خالی کریں اور اتحاد بنانے شروع کر دیں اسے نفرت کر رہے ہیں لوگ اور یہ آپ کو الیکشن میں نظر آ جائے گا اچھا ایک لادلہ پھر دوسرا لادلہ نہیں چاہیے لوگوں کو نئی سیاست کا روخ چاہیے لیکن جہاں بروچستان کی بات ہو رہی ہے جوڑ توڑ تو بروچستان میں اروج پر ہوتا ہی ہے پہلے میاں صاحب گئے تو پھر پیپس پارٹی بھی بھانگ گئی تو کیا دیکھنے سر کیا ہونے جا رہا پھر آگے کاف لیک کی حوالے سے بھی دیٹیل دسکشن کریں گے جی بڑی مہرمانی دیکھیں جو ہمیں یہ لادلے لادلے بن رہے ہیں بلکہ ہم لادلے جا رہے ہیں اور ایکیس اکتوبر کو عوام کا لادلہ انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے نواز شریف کو کس طرح لادلہ بنایا جو لاکھوں لوگ ان کو استقبال کے لیے آئے یہ لادلے وہ ہوتے جنہوں نے بلٹستان میں ہماری چلتی ہوئی حکومت کو راتوں رات گرائیا اپنا پیسہ یہاں سے جاز بھرکے بھیجا وہ لادلے ہوتے ہیں لادلے وہ ہوتے ہیں جو سینیٹ میں اکسیت کو اکلیت میں تبدیل کرتے ہیں ہم ماضی کی سیاست بھولنا چاہتے ہیں مگر میرے دوست آمر صاحب میرے بھائی ہے لاور میں رہتے ہیں پنجاب کی پیپلس پارٹی کی سیاست کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کو نون لیگ کی مخالفت کرنی ہے مگر ہم پیپلس پارٹی کی ماضی کی گلتیاں ہیں ہماری جو گلتیاں ہم اس میں نہیں جانا چاہتے اگر پیپلس پارٹی کے پاس پنجاب میں کوئی نیریٹر ہے ووٹ لینے کے لیے جائے بلکل پنجاب پاکستان ہر کسی کو حق ہے ابھی ہم سندھ میں آئے ہیں یا بلوچستان میں ہم گئے ہیں بلوچستان میں وہ ساتھی ہیں جو مسلم لیگ نون کا حصہ تھے اور ان کے لاد نے جو ان کے آشریواد نے ان کو ہم سے الگ کیا وہ اپنے واپس گھر میں آئے ہیں اور بلوچستان ایک پسماندہ صبح ہے ان کی محرومیاں دوہزار سترہ میں جو ترقی کا سفر پاکستان بھر میں رکا تھا وہاں جو میگا پروجیکٹ بلوچستان میں تھے سی پیک کے منصوبے تھے تو بلوچستان بھی متاثر ہوا تو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان بھی ترقی کرے جس طرح پنجاب نے کیے سندھ بھی ترقی کرے جس طرح پنجاب نے کیے ہمارے پاس نیریٹر ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس وزن ہے اور ایک کارکردگی کی داستان ہے شریف صاحب کے پاس کارکردگی کی داستان ہے تو ہم تو جا رہے ہیں عوام میں بلوچستان اور سندھ میں یہ دوست ہمارے ساتھی کیا ان کی پندرہ سالہ کارکردگی ہے کہ وہ پنجاب میں جا کے بتائیں گے کہ ہم پنجاب کو سندھ جیسا بنائیں گے کراچی کو لاور جیسا بنائیں گے ہرگز نہیں یہ اگر لوگ بات پنجاب کی سنیں گے تو ہسیں گے ضرور صحیح آپ اور ہم بھی ہسیں گے تو ان کے پاس پنجاب میں نیریٹر نہیں ہے اور دوسری بات ان کے جو سربراہ ہیں آسی پلیز ازداری صاحب اس کا انٹرویو کے بعد تو یہ سارا بحث جو میرے پنجاب کے دوست پیپلز پارٹی کے کرتے ہیں یا جو بات بھی کرتے ہیں ان کو تو ڈس آن کر چکا ہے ان کے سارے موقف کو تو میرے خیال میں یہ باتیں نہ دو رہا ہے اپنی کارکردگی عوام کو بتائیں جس طرح ہم بتا رہے ہیں الیکشن میں کیا تیاری ہے جوانوں کی اور بزرگوں کی بات ہے پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہے ان کی عمر بھی دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے سی سی میں بیٹھے ہوئے قائم علی شاہ صاحب شاہ صاحب باقی جو رضا ربانی صاحب جو سینئر رینما ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بھی پاکستان کا حساس آئے سیاستدان ہے اور سیاستدان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا ہے جب تک اس میں احمد دوصلہ سہت اس کو اجازت دیتی ہے وہ کرتے ہیں دنیا میں سارے سیاستدان یہ نیا مثال قائم کیا ہے جو اپنی پارٹی کے سی سی میں کسی نوجوان کو نہیں رکھتا ہے جو منیفیسٹو کمیٹی بنتی ہے اس میں کسی نوجوان کو نہیں بٹھایا ہے پالیامانی بورڈ میں نوجوان نہیں ہے بلکہ دوسروں میں تنقید کرنی ہے یہ نہیں چل سکتا ہے یہ بات میں کر لیتا ہوں حامد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں یہ بات آپ کے سامنے ہی پوچھ لوں گا سجاد بی صاحب جی کھیل دا صاحب میں مثال ہوں میں منیفیسٹو کمیٹی کا ممبر ہوں میں دوزارہ اٹھارہ منیفیسٹ ٹائم پالیامانی پالیمنٹل بنا میں اس وقت پالیامانی بورڈ میں مجھے نمائنگی دی گئی ہے تو اور نئے چہرے لائے گئے ہیں نوجوانوں کو لائے گیا ہے تو یہ صرف ان کو نظر آتا ہے عملی طور میں تو آپ کو اپنی بتا رہا ہوں جو پارٹی میں ٹکٹ آلڈر ہے کئی نوجوانوں نے اپلائیک کیا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ملک کے لیے اپنے حلقے کے لیے صوبے کے لیے اپنا تکردار ادا کرے ہم تو ہر جگہ پہ نوجوانوں کو قیادت میں بھی اور ہر جگہ پہ نمائنگی دے رہے ہیں ان کی کہاں میں نمائن کی نظر آ رہی ہے چلے میں ابھی پوچھتے تم بات کر لیتے ہیں سجاد میر صاحب دونوں کی طرف سے بڑی اچھی تھی باتیں منشور عوام کی فلا نوجوانوں کی بھلائی نوجوانوں کی ترقی یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن سجاد میر صاحب کیا پی ڈی ایم کی وہ سولہ ماہ کی حکومت اور پھر اس کی کار کر دے گی یہ لوگ بھول جائیں گے اس نئے منشور کو دیکھ کے ہم بہتیں کر رہے ہیں یہ نون ایشو ہے یہ سولہ ماہ کی بات میں جو جھکڑے ہوئے ہیں وہ ساڑھے تین سال کو بھول جائیں گے جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا اچھے یہ پیس کو کرے نہیں میں نہ پی ٹی پی پی کے وقف کی تردید کرتا ہوں نہ مسلملی کے موقف کی تردید کرتا ہوں مدہ پارٹیزن نہیں ہونا آپ کہیں تو انہوں نے جو دلائل دیئے اس کے حق میں میں اس سے زیادہ دلائل دے سکتا ہوں اور کہیں تو مخالفت میں اس سے زیادہ دلائل دے سکتا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہر بحصیت قوم ہم اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ الیکشن ہوں گے تو کس شکل میں ہوں گے اور جب ہو جائیں گے تو وہ الیکشن کیا نتائج پیدا کریں گے اور اس نتائج کی نتیجے کے طور پر ملک کس طرف جائے گا ہماری ملکشت کہاں کھڑی ہے ہمارا سیاسی استحقام کہاں کھڑا ہے ہم خود کہاں کھڑے ہیں اسکورٹی کا کیا معاملہ ہے ایک دن فضل امان صاحب آکے کہہ جاتے ہیں کہ میری ٹونک اور اس میں ترات کو تو دہشت گردوں کی حکمت ہوتی ہے دن میں پولیس ہوتی ہے وہ غلط نہیں کہتے لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کوسپنٹ کر دیے جائے وہ کہتے ہیں نہیں کیے جائے ساری باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں کوئی بات غلط نہیں ہے ذکینی طور پر امان امان کی یہ صورتحال ہے جب ہم کبھی معیشت پر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تین نسلوں کا پندرہ سال کا عائدہ کا قرض لے کے کھالی ہے وہ کون ادا کرے گا ٹھیک کہتے ہیں ہم لوگوں کوئی پارٹی بھی آجائے نہیں کر سکتی ساری پارٹییں مل بھی لیں تو نہیں کر سکتی تین سال تک آپ کو دو سال تک تین سال تک ہم چھوٹی باتوں پر بحث کر رہے ہیں کہ نوجوان کی عادت آنی چاہیے کہ پرانی کی عادت آنی چاہیے وہ کہتے ہیں دنیا کے تمام عصوں میں تو پرانی کی عادت ہے فلان جگہاں پرانی کے عادت ہے یہ ہمارا نام لے لیتے ہیں فلان پرانی کی عادت ہے فلان ہیں کی عادت ہے یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ دینا چاہیے کہ اس وقت ہماری لوگ جو ہیں سیاستدانوں سے بھی بہت سے سوالات کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا بہت سے سوالات کر رہے ہیں وہ ہمارے اداروں سے بھی بہت سے سوالات کر رہے ہیں جوڈیشری سے بھی کر رہے ہیں فوج سے بھی کر رہے ہیں ایجنسیوں سے بھی کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے بھی کر رہے ہیں ہر ادارے سے کر رہے ہیں اور ان کو اپنے مسئلے کا حل نہیں ملتا جو لائن آرڈر کی سیچوشنس ملک میں اب ہے جو ملشت کی صورت حال اب ہے کہ ہم اپنی ضروری چیزیں منگوانے کے لیے طرح چاہیں گے ہم نیک آخانے لگانے کے حوالے سے بلکل اپا حج ہو کے نہ جائیں گے دراغ مٹیرل نہیں ہے پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے کیا کریں گے ہم اپنے کیسے سمالیں گے اپنے آپ کو کیا محشرت کرز پر لے کے چلتے رہیں گے سیاسی حکامہ یہ حال ہے کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی بلکہ میں بیٹھوں گی تو ان سے کیسے ساتھ بیٹھوں گی جو فیصلہ کرتے ہیں اور یہ تو جمہوریت کے خلاب بات ہو جاتی ہے دوسرے اب یہ بات بھی ہے کہ وہ پارٹی عوام میں اتنی مقبول ہے کہ کوئی اس کو رضرداز نہیں کر سکتا تو یہ ساری جو کامپلیکس سیچویشن ملک میں پیدا ہو گئی ہے اس پہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے سیاستدانوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور دوسرے سٹیک اوڈرٹ کو سمجھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے کوئی اسٹا تلاش کرنا چاہیے دوسرے سٹیک اوڈرٹ نہیں بھی کرتے تو کم از کم سیاستدان تو کر لے لیکن سیاستدان بھی سارے نہیں بیٹھ سکتے ایک کا تو میں نے عرض کر دیا نا جی وہ کہتا ہے میں ان سے بات کروں گا ان سے بات نہیں کروں گا اب شاید پرویز علاہی نے کچھ میسیج دیا ہے کہ ہم لوگ ہماری ریڈر جو ہے وہ شاید کچھ تیار ہے سٹیپ بیکپورٹ جانے کو تیار ہے کر لو کر لو کر لو اگر پچھلے پانچ چھ سالوں کی میں بات کروں تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے تو آپ کی کوئی بھی پولیسی امپلیمنٹ نہیں ہوگی چاہے وہ پولیسی ہو پولیسی ہو پولیسی ہو پھر فورن ریلیٹڈ پولیسی ہو فورن فرنٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ محاذ ہیں ابھی مشکلات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس افغانستان ہے پھر رشیہ کے ساتھ نائے دور کھولنے کا معاملہ ہے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو کیسے وست دینی ہے امریکہ پاکستان تعلقات کا معاملہ ہے تو ہمارے تو مسائل ہیں بہت بڑے بڑے ہم اگر ابھی بھی منیفیسٹو میں یہی سنیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ہم نے سولا ماہ کی حکومت دیکھی اس کے بعد آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تھوڑا سا تمام پولیٹیکل پارٹی کو خود کو بھی ری انجینئر اور ری اسٹرکچر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی آپ کے سوال کے جواب کے اندر کسی کے اوپر تنقید نہیں کی میں نے تو یہ بات کی کہ ہماری کسی سے لڑا ہی نہیں ہے اور ہم پاکستان کے اندر پرانا اندازہ سیاست نہیں چاہتے ہیں اگر اب کوئی چاہتا ہے تو اسے مبارک ہو میں سبوشت ہوں کہ اکثریت اس چیز کو پسند نہیں کر رہی اگر کسی کے کسی کے ساتھ کوئی کسی پارٹی کا کارکون ہے یا کسی کو کوئی پرانا سیاستدان پسند ہے یا پرانی پارٹی پسند ہے مطلب تو اس کی مرضی ہے عوام نہیں پسند کر رہے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ آئیں تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخصی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بن کے ملک کے لیے نہیں اور اب وہ دور بھی نہیں ہے وہ پرانا دور بھی نہیں ہے چالیس پہنٹالیس سال پرانا دور اور ایک واجبی سی تعلیم کے ساتھ اور نفرت کی سیاست کے ساتھ پرانے اپنے انتقام کے جذبات کے ساتھ لڑائی کے ایک ٹریک ریکارڈ کے ساتھ آپ آئیں اور آپ آ کے حکومت کریں یہ نہیں ہے اسی لئے پاکستان پیٹلز پارٹی یہ جتنی باتیں آپ نے کہیں ہم ہی تو ہیں جنہوں نے اس سولہ مہینے کے اندر یہ ثابت کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں یورپ کے ساتھ کیسے کرنے ہیں چائنہ کے ساتھ کیسے بہتر ہونے ہیں ایک نوجوان وزیر خارجہ جسے آج کیا نگران وزیر اعظم بھی مان رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہمیں آسانیاں ہو رہی ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے کام کیا ہے قابل تعریف ہے بڑا بہترین کام کر کے گئے ہیں پاکستان کو عالمی تنہائی سے انہوں نے نکالا ہے تو پاکستان بیپس پارٹی تو یہی تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے وہ پرانے اتحاد گسے پٹے بنانے کی آئی جی آئی پلاس آئی جی آئی سوپر پلاس اب یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ بنانا چاہتے ہیں انہیں مبارک ہو میں نے تو کسی پر کوئی تنقید نہیں کی اور یہ کوئی بات تو نہیں ہے بھئی اگر آج پاکستان کے ستر فیصد نوجوان آج نہیں کیا اچھے ایک بات بتایا ہے بیسٹر صاحب ابھی ریسنٹلی پی ڈی ایم اتحاد جو تھا ابھی ریسنٹلی ایک ہی گورنمنٹ ہوئی ابھی ریسنٹ ہوئی سارے اس میں تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا غلط فیصلہ ہو گیا پیپلز پارٹی کا نہیں بھائی یہ سیاست ڈے ٹو ڈے میٹر ہے روز اس کے فیصلے ہوتے ہیں دبو فیصلہ درست ہم کوئی الیکشن سے اتحاد بنا کے تو نہیں آئے تھے ایک فاشست نظام تھا وہ شخص فیض جنرل فیض امید کے ذریعے ملک کے اندر کیا کرنا چاہتا تھا اس کا ٹریلر آپ نے نو میں کو دیکھ لیا اگر اسے موقع دیا جاتا تو وہ ملک کا کیا آل کرتا وہ آپ کو پتہ لگ رہا تھا اور پتہ لگ جاتا تو اسے روکا تھا وہ کوئی ہمارا مستقل اتحاد نہیں تھا اور ہم مستقل اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں ہمیں ایک جماعت ہیں ہمارا ایک پروگرام ہے ایک اپنی لیگیسی ہے میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کہا رہا لیکن اگر آپ دیکھیں نا کیا یہ پاکستان کے عوام اسی کے حق دار ہیں کہ ایک شخص پینتالیس سال پرانا سیاستدان ہے وہ آج بھی کہتا ہے کہ دوبارہ مجھے موقع دے دیں کیا پاکستان کی زمین اتنی بانج ہے کیا پاکستان کے نوجوانوں کے اندر کیپیبلیٹی نہیں ہے کیا پاکستان کی اکثریت کے اندر کیپیبلیٹی نہیں ہے یہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نیرٹیب ہے پنجاب میں جانے کا ہمارے پاس یہ نیرٹیب ہے کہ لوگ اشرافیہ کی حکومت پسند نہیں کرتے بڑا بھائی وزیر اعظم چھوٹا بھائی وزیر اعلا ہم نے پندرہ سال سے حکومت ہے ہم نے تو گھر کا بندہ وزیر اعلا نہیں بنایا ادھر آگے اب بیٹے بھی بیٹیاں بھی تیار ہیں اب گھر کا بندہ وزیر اعظم کیلئے تو آئے کرنا چاہتے ہیں لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں نا بھائی آپ گراؤنڈ پہ آئے نا آپ کو پتا چلے گا یہ کیوں لاور میں نہیں نکر رہے اور یہ نہیں کر رہے لوگ ان سے یہ اہم ہی پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے ہیں پنجاب میں انہیں شکل سے پاش ہوئی ہے پچھلے زمنی الیکشن میں بیس سیٹیں یہ برے طریقے سے آ رہے ہیں ہم جیتے ہیں ہم نے پی ٹی اے کے وائس چیئرمن کو ہر آیا ہے تو یہ پتہ نہیں کن خوابوں میں گم ہے بھائی کوئی گود میں اٹھا لے تو اس کی داڑھی نہیں نوچنے لگتے آپ اس وقت گود میں ہیں آپ کو نہیں پتا جب پیدل چلیں گے پاؤں پاؤں چلیں گے آپ کو سمجھ آجائے گی لوگ کیا سوچ رہے ہیں آپ کو جواب دینے پڑیں گے لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں کہ آپ انہیں دوہزار ستارہ میں واپس لے کے جانا چاہتے ہیں پچھلے سال کے بل نہیں دکھاتے ہیں میاں شبا شریف کی حکومت کے اساگڈار کیا نام نہیں لیتے ہیں نبتہ اسماعیل اور اساگڈار کی لڑائی نہیں سناتے ہیں آپ کی وزارتیں کس طرح تباہ ہوئی انہیں نہیں بتاتے ہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں ہم تو پرفارمنس میں بات کر رہے ہیں دیکھئے نوجوان نہیں پسند کریں گے کہ ایک بندہ بار 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 اسے ہی لانچ کرتے جائے کوئی شخص ناغذیر نہیں ہوتا ملکوں کے لیے ریاستوں کے لیے ملکوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے نئی قیادتیں آنی ہیں آج دنیا کے اندر پتہ نہیں کون کہہ رہے جی پرانی قیادتیں ہیں پرانی کوئی خوش نہیں ہے نہ مودی سے خوش ہے نہ امریکن پریزیڈنٹ کی وہ بڑاپا کس وجہ سے تھا وہ ٹرمپ کا باقی دنیا نہیں قیادتوں کے ساتھ چل رہی ہے آپ یوکے کو دیکھیں کینیڈا کو دیکھیں یورپ کے اندر دیکھیں اوپر رہی ہے قیادتیں ایون بھارت پہ اوپر رہی ہے جو ہمارا ہمسائیہ ملک ہے ہمارے دوسرے ملکوں میں اوپر رہی ہیں اور ویسے بھی پاکستان کے لوگ دیکھی یہ پتہ نہیں کس پرانی میں کچھ کہنا چاہتا ٹھیک ہوگیا ایک بریک لیتا ہوں ایک مجھے بات کرنے نے دیکھ یہ پتہ نہیں کس اپنی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان دوستوں کو تو صبح ان کے گھر کے اندر کو جا کے صبح و شام دشنام بکتے ہیں آپ کو پتہ یہ جو ان کا حال ہو رہا ہے شریف خاندان کا ان کے گھر کے باہر تو جو حال ہوتا رہا ہے صبح آنکھ کلتی ہیں تو گالیاں رات سوتے ہیں تو گالیاں تو میرے کیاستے اب یہ سوچنا چاہیے قیادتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ نئی قیادتوں کو موقع دینا چاہیے یہ چوتر پہ چوتر سال بس ہو گیا اب نفرت نہیں چاہیے اب لڑائی نہیں چاہیے اب گٹ جوڑ نہیں چاہیے اب سازش نہیں چاہیے اب ہائیبرڈ نظام نہیں چاہیے اب یہ گود کے اندر بیٹھ کے سیاست نہیں چاہیے لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں بھائی نہیں یہ چلے گا یہ ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک بریک بریک سے آتا ہوں کھیلدہ سب اس پر پورا جواب بھی دیں گے بات بھی ہو جائے گی اور سجاد میر صاحب ہے میں ذرا ان سے دیفرنٹ بات بھی کروں گا کہ بہت ہو گیا ہے واقعی میں بہت زیادہ چیزیں بہت ہو گئی ہیں لیکن ان بہت زیادہ چیزوں میں سجاد بیس صاحب بیرستر آمیر حسن صاحب موجود ہے کھیلدہ صاحب کوئی بات کہنا چاہیں اس پر اپنا بیو دینا چاہیں تو پلیس ٹھیک ہے جو بات میں نے پہلے بھی کہی اور میرے بیرستر صاحب احمد بھائی کے لیے مگر یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی پارٹی کا نہ یہ موقف ہے نہ بیانیاں ہیں نہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ کا ٹارگیٹ ہے اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں ان کی احساس ہے میرومی کا مجھے احساس ہے پنجاب میں جس طرح پیپلس پارٹی ختم ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وہ کوشش تو وہاں نہیں ہو رہی ہے مطنی کام پہ پارٹی کے لیے ان کا الیکشن کی تیاری مجھے بناظر پنجاب ماملہ دونوں طرف ایک جیسا ہی ہے سندھ میں نون لیگ کی بھی سٹریننگ نہیں ہے ان کو جی ایو آئی فے جی ڈی اے ایم کی ایم پاکستان کا سارا لینا پڑے گا بالکل آپ کی بات درست ہے جس طرح پنجاب میں اس طرح سندھ میں نہیں ہے مگر ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور ہم ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں پیپلس پارٹی کو ہمارا ٹارگیٹ جو ہے سندھ حکومت ہے ظاہر ہے ہم اکیلے بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ایم کی ایم جی ڈی اے جی اے ایف ہم مل کے بنائیں گے اور یہ کے پی کے میں جلسے کرے یا کوئیٹیا میں کریں نہ ان کو بلوچستان میں کوئی ایمینڈٹ ملنا ہے اور سندھ میں بھی انشاءاللہ پندرہ سال کا یہ سسٹم ہم توڑیں گے اور اپنے جو کارکردی بنیاد پہ جو اور ساجد میر صاحب نے باتیں کی بلکل میں اس وقت جو پاکستان جس نے ایچ پہ کھڑا ہے تو ہمیں ضرورت ان چیزوں کی نہیں ہے کہ یہ عمر کیا ہے جو معیشت کو چیلنجز ہے جو جو ہمارے امنمان کی ایشیوز ہیں جو ٹارگٹ ہمیں اچیو کرنے وہ اس طرح نہیں ہو سکتے نواز شیف صاحب کی اکیس تاریخ آپ تقریر سنیں انہوں نے ایک پروگرام دیا کہ بھئی آئیں سب مل کے ہم اس ملک کو آگے بڑھائیں اور تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہ کر تمام جماعتیں مل کر ہم ان چیلنجز کو نمٹیں گے لیکن اچھا ایک بات بتائیں کھیلدہ صاحب اگر نون لیگ پنجاب میں بھی اتنی کانفیڈنٹ ہے تو پھر کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کیوں دیکھیں جو سولہ مہینے کی حکومت تھی چودری شجاعت صاحب جو کیو لیگ کے سربراہ ہیں ان سے ہماری اچھی انڈرسٹیننگ رہی اور ان کے صاحب زادے کیبنٹ کے وزیر اظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ تیما صاحب ہمارے کیبنٹ میں تھے تو یہ انڈرسٹیننگ تم سے ہماری جڑی تھی ایم کیوں سے بھی اسی طرح جڑی تھی اور ہم میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کئی سالوں کی جو دوری تھی ان کو کل انہوں نے دور کیا ہے وہ ٹھل کے گئے چودری شجاعت صاحب سینئر جو لیڈر ہے پاکستان کے سیاستدان ہے تو یہ اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی کا بس کی بات نہیں ہے مگر پاکستان کی خاطر ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہے الیکشن ہم پنجاب میں صرف کیو لیگ جو ہے اس سے ہماری سیٹ ارجسمنٹ ہی ہو کسی پارٹی سے ہماری پنجاب میں سیٹ ارجسمنٹ نہیں ہے سندھ میں ہم پیپلس پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لئے دماعتوں سے سیٹ ارجسمنٹ کر رہے ہیں کے پی کے اور بلوچستان میں بھی ہم جی ایو آئی ایف اور جماعتوں سے جو ہم سمجھیں گے وہاں پہ ضرور کریں گے مگر پیپلس پارٹی سے کوئی ہمارا سیاسی اطاعت بننی نہیں جا رہا ہے عوام نے اگر مینڈڈ نواز سریف صاحب کو سادھی اکسیدت دی تب بھی ہم تمام جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اپوزیشن جو ہوگی اس کے بعد جو اس کا کردار ہوگا جمہورت میں یہی پتہ نہیں کھیلداز صاحب اپوزیشن ہوگی بھی کہ پرانی سولمہ کی حکومت کی طرح ایک نام ہوگا راجہ صاحب کی طرح اور پتہ نہیں وہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی نہیں ہم ان کو یہ عوام کا فیصلہ ہے نا کہ کس کو سادھی اکسیدت دیتے ہیں کسی کو اپوزیشن دیتا بھی بٹھاتے ہیں نہیں بٹھاتے ہیں یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے ہم عوام کے فیصلے کا اعترام کریں گے ہم عوام کے فیصلے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں پیپلس پارٹی یہ دوستوں کا جنہوں نے وقت سے پہلے شکست تک تسلیم کیے اور کہنا شروع کر دیا ہے نواز شریف صاحب چوتیس بار وزیراعظم بننے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو عوام میں نظر آرہا ہے جو عوام کی پلسز ہیں ان کو نظر آرہا ہے کہ پیپلس پارٹی کو پنجاب میں پنجاب میں اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے مسلمی نون سے آپ مجھے بتا دیں آجر چلے کھیلدہ صاحب یہ تو ہم نے بہت بہت ڈسکیشن کر رہی رہنی ہے میں ذرا اشیوز پر تھوڑی سی بات کروں گا وہ بہت ضروری ہے سجاد میر صاحب سر افغانستان ہمارے ساتھ اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں پھر اللیگل امیگرنٹس کے حوالے سے تو آرمی چیز نے بھی واضح کا اور بات بلکل ٹھیک ہے کہ اللیگل امیگرنٹس کا ہونا ہی بہت بڑا خطرہ ہے ہماری معیشت کے لیے بھی اور پاکستان کے اس تحقام پر بھی ایک بڑے معاملات نمتے ہیں ہمیں اللیگل امیگرنٹس سے نمت ہمیں افغان جو اس وقت کا انٹریرم سیٹ اپ ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ تعلقات کیسے بڑھانے ہیں ہمیں نئے دور سٹیپ نئے راستے نئے ممالک ہمیں اپنی سفارتکاری پر کام کرنا کیونکہ یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں سر پچھتر چہتر سالوں میں کام ہی نہیں کیا سجاد میر صاحب اور اگر کر لیتے تو آج ہم دوبارہ یہ بات نہ کر رہے ہوتے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی دوبارہ سے ایک نئی جہد پر جانا پڑے گا کیونکہ اب اس طرح سے معاملات آگے بڑھ نہیں رہے تو چونکہ چائنہ بھی بیچ میں ہے رشیہ بھی ہے پھر آپ کے دوست ممالک میں برادر ممالک میں ایران بھی ہے تو آپ نے اس پورے خطے کو ریجنل پالٹکس ریجن سے نکل کے دے تو ان مسائل پر تو ہماری توجہ مجھے لگتا ہے بہت کم ہے اب ٹھیک کہہ رہے ہیں جی پہلے میں سب ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں میں یہ پارٹیزن بیس ہے اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن آمر حسین نے جب ایک بات کی پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بزرگ لیڈر اکاؤنٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں اس انداز میں چونکہ انہوں نے بات کر دی تھی تو میں بتانا چاہتا ہوں پیوٹن اردوان اور بائیڈن کو چھوڑ دیجئے گا ہمارے ہم مودی ساتھ والے ملک میں اور ابھی نائنٹی ٹو جیئرز میں محاطر محمد جو ہے وہ وزیر اعظم تھا تو یہ بات چھوڑ دیجئے اس بات پر گفتو نہ کیجئے تو بہتر ہے اور اگر پارٹی کی صلاحیتوں پر گفتو کریں کہ تو ہم بہت سخت بات کروں گا وہ آپ پرداشت نہیں کر سکیں گے اس لئے اس طرح کی بات نہ کریں چونکہ یہ بات خاص طور پر آپ نے مجھے بخاطب کرتے کہی تھی اس لئے صرف اس کا جواب دے رہا ہوں باقی دائے گا آپ کا سوال میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں سے ہٹ کر صحیح بات جو صورتح حال ہے اس کی طرف گفتو کریں یہ افغانستان کی صورتح حال ہے یہ ہم نے خاصی خراب کرتی ہے ہر بار کہتے ہیں کہ ہاؤس سین آرٹر کر رہے ہیں ہاؤس سین آرٹر کر رہے ہیں ہاؤس سین آرٹر کر رہے ہیں آگے انہوں نے کہا جی ہم تالبان کو واپس آ رہے ہیں وہاں حکومت آ گئی ہے ان کے بندے کہتے ہیں پچیس ہزار بندے پاکستان نے بیٹھے ہوئے افغان بشندے جو کہ امریکہ کی شہریت کے انتظار میں ہیں وہ بھائی شہریت آپ نے دینی ہے بیٹھے ہوئے ہمارے ملک میں ہیں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتا نہیں ہے اور ان کی کیا کار گزاری ہے ہمیں پتا تم لے یہاں لو یہاں انہیں کہو کہ واپس جاؤ اپنے ملک یہ جو قطر میں ان کا وزیر داخلہ گیا تھا اور آج ہم مقدمے بناتے پر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کا پاسپورٹ کیوں دیا گیا پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ انہی کے کہنے پر دیا ہوگا ہم نے امریکیوں کے کہنے پر ہی کہ ان کو آنے دو ہم افغانستان کا پاسپورٹ تسلیم نہیں کریں گے ہماری ساری پالیسیاں باہر کے ملکوں کے کہنے کے حوالے سے ہم نے افغانستان کے بارے میں بنائی ہیں اب ہمیں بھی وزٹ کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں جی کیوں کیوں آپ نے کار رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ کس کوئی ملک کوئی ملک بھی آفغانستان کو چھوڑ دیگی ہے آفغانستان کے لوگوں کو چھوڑ دیگی ہے کوئی ملک اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی باہر کے ملک کے لوگ جو ہیں بغیر ڈیگر ڈاکرومنٹس کے بیٹھے رہے ہیں نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہو نہ ان کے پاس ویزا ہو کہ بیٹھوں اپنے کاغذ بنا کے آجاؤ تو اس میں کیا اطراز ہے اتنے سال سے کام چل رہا ہے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اب ہم کرنے لگے ہیں ملک بھی بول اٹھی ہے اس کو بھی فورن پالیس سمجھ آگی نوجوان ہیں نا وہ بھی اس کو بھی سمجھ آگی فورن پالیس سے کیا ہوتی ہے کیا کیسے کیا جاتا ہے ہمارے جتنے ٹیررس پکڑے جاتے ہیں ان میں سے آدھے تو یہی لوگ ہوتے ہیں میں نہیں کہتا یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں جس سندار کے ساتھ کر رہے ہیں ہو سکتا وہ غلط ہو ہو سکتا ہمارا سلوپ غلط ہو لیکن جو جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں واپس کیوں بیج رہے ہیں اور کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس جائیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے ان کو اپنے ملکوں میں لینا ہے بھئی اپنا سارا بوجھ آپ ہم پر ڈال دیتے ہیں معاشی نہیں بلکہ یہ کہ آپ مجھے آج پتا چلا آپ انہوں نے کہا کہ پچیسزار تو امریکہ کے شہری پر بڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اگر یہ بیٹھے ہوئے تو فیصلہ کرو کہ تم نے بنانے کے نہیں بنانے ہمارے ملک میں مصیبت کیا ڈالی ہوئی ہے بلکل لگ رہی اچھا یہ سجاد بیش صاحب یہ جو آپ بات کریں یہ ہیں ہمارے بڑے اور بہت بڑے بلکہ بیٹر ہیں یہ ہماری ایکانومی پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے لیے چونکہ اب دیکھیں نا یہ چیز جتنی کیا کسی اور ملک میں illegal immigrants کو اس طرح رکھا جاتا ہے سجاد میر صاحب نہیں رکھا جاتا باقی transit تیارڈ ہے ہماری ہم وہ ٹھیک ہے وہ land block country ان کا حق ہے کہ ہم ان کو جانے دیں لیکن یہ کہہ بات ہوئی سمان جنہاں سے جاتا ہے جو چیز وہاں استعمال نہیں ہوتی واپس آکر پاکستان نے بکتی ہے عام مسئل دی جاتی ہے کہ یہ گریشمی کپڑا جو ہے خاصتا یہ افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتا پاکستان میں بنتا نہیں ہے اور پاکستان میں جگہ جگہ بک رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے وہی جو جاتا ہے کنٹینر وہ پشاور پرستے جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے یہی بک جاتا ہے دیکھو ٹھیک بات ہے سجاد میر صاحب یہی بات اسی لیے میں نے کہ ہم لوگ ان اشیوز پہ تو بہت بات کر لیں کہ پارٹی کیا کر رہی ہے لیکن پارٹی کے لیے ایک فورن فرنٹ پہ کیا منشور ہے اور کیا سوچ ہے کیا اس کی بھی تیاری ہے کیونکہ آتے ہی یہ ساری چیزیں ایک دم سے معیشت کے ساتھ گلے پڑیں گی آمید صاحب آپ سے سر آپ ٹھیک ہے نوجوان قیادت کی بات کر رہے ہیں آپ ویڈوین سیچویشن بھی بتا رہے ہیں وزارت خارجہ میں رہنے کے بعد سارا کچھ ٹھیک لیکن کیا ہم اس وقت اس کے مطامل ہیں کہ ہم ان چیزوں سے نکل کر بھی چیزیں سوچیں کیونکہ ہمارے لیے یہ تو بہت چھوٹے معاملات ہو جائیں گے کون کس کے ساتھ مل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے یہ تو الیکشن میں پتہ چل جائے گا آٹ فروری حتمی دیٹی تقریباً سامنے ہے تو سمجھ آ جائے گی لیکن سر یہ جو افغانستان والا میٹر ہے چائنا کے ساتھ مصط کیسے دینی ہے کیسے نئے دورز آپ نے کھولنے ہیں ٹریڈ کے اور تعلقات کے رشیہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے پولیسیز کو کیسے ریویمپ کرنا ہے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں دیکھئے جب سے پروگرام شروع ہوا ہے میں اسی پہ بات کر رہا ہوں اور میں باہر دوں پتہ نہیں کیوں غصہ کیا جا رہا ہے ایک تو میں امیر صاحب میرے بزرگ ہیں اور مجھے ہمیشہ سے ان کا ذاتی اعترام ہے یہ جانتے بھی ہیں میرا ایک ایسے سے ان سے تعلق ہے اور مجھے بڑا اعترام ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں گا یہ تو اچھی بات ہے کہ انہیں میں نگیٹ کروں تو میں نے بالکل ان کے بارے میں بات نہیں کی میں نے ایک موقف کے اوپر بات کی ہے ہمارے پی ایم ایل این کے دوست آج کل کہتے ہیں کہ جی سینئر کیا دتے ہیں دنیا میں تو یہ ہمارا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے ہم اس کے اوپر بات کریں اور وہ میں وہی بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ بار بار میں نے جو بات کی ہے میں صرف عمر پہ نہیں کہہ رہا میں جو ہمارے پرانے سیاستدانوں کی ٹوکریوں کے اندر جو کچھ ہے یا ان کی جھولیوں میں جو کمائی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس پر یہ چیزیں نہیں ہیں دیکھئے اب بار بار کہہ رہے ہیں مجھ سے میں نے اس کا جواب دے دیا امریکہ کے ساتھ تعلقات کس نے بہتر کی ہے ہمیشہ کون بہتر کرتا ہے ہم کرتے ہیں چائنہ کے ساتھ سی پیک کس نے سائن کیا سی پیک کو پچھوی حکومت نے جو پی ٹی آئی کی تھی بند کیا اور میاں صاحب نے اسے اور طرف روڈز کی طرف صرف بدل کے یہ ادھر لاہور میں ٹرینشنے نے چلا دی اس پیسے سے اس کا کچھ اور معاملہ تھا وہ لوگ جانتے ہیں اوریجنل پلان کیا تھا جہاں تک ہم لے کے جا رہے تھے ہمارے ذہن میں ہے انرجی کرائیسز ہم نے گیس پائپلائن ایران کے ساتھ بارڈر تک بچائی ہوئی ہے رشیہ کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا سلسلہ ہماری حکومت نے شروع کیا تھا یورپ کے ساتھ پرینڈز آف پاکستان ہم نے کیا تھا چائنہ کے ساتھ سارے جانتے ہیں کہ کس کے پرینڈی ریلیشنشپ ہیں پارٹی ٹو پارٹی بھی اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی وہ پاکستان پیپس پارٹی کے ہیں تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں ہم انہی ایشو اس کو دیکھیں یہ کس نے پیدا کیا تھا یہ افغان ایشو یہ کون لے کے آیا تھا یہی تو لے کے آئے تھے جنرل زیاور اس وقت میاں صاحب بعد میں یہ سپورٹ رہتے سارے یہ جا کے انٹرپیر کرتے تھے مجاہدین بنا کے وہاں پہ ایک ایشو رہا ہے ہمارا یہاں پہ اتنے مہاجری نائے جو کچھ ہوا اب ہمیں ٹیکل ہم تو کوئی تنقید نہیں میں تنقید کب کب کر رہا ہوں ایک تو میاں صاحب ڈسکوالفہ ہیں تاہیات نائل ہی ہے ہم کی ہم نے میاں صاحب کے بارے میں کبھی نیگٹیب نہیں جب میاں صاحب مسئیبت میں تھے چیئرمن بلاول بٹو جیل میں گئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ان کے علاج کا مطالبہ کیا جب میاں شباز شریف جیل کے دہانے پہ تھے آج کہتے ہیں جی تجربہ کار نہیں ہے سیاستدار تو بلاول صاحب نے وہ لانگ مارچ کیا جو عوام کی طاقت دکھائی شام کو عدم اعتماد کی تحریف اور وہ عمران خان جو کسی سے نہیں ہوتا رہا تھا ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے سے ختم کیا بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست کے اسلوب بدرے مجھے ایک بات کرنا نہیں دے ہو ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں میاں صاحب کے پاس ان کے ماضی میں بہت سی چیزیں ہیں سادش کی سیاست ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پھر اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی بھی کردار کشی کی سیاست انہوں نے بہت کی ہے ٹروپ گھنڈے کی سیاست انہوں نے بہت کی ہے انتقام کی سیاست بہت کی ہے اداروں کے ساتھ لڑائی کی ایک تاریخ رکھتے ہیں کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور کبھی مارکیٹ سے بہج مدوا کے تو نئے آرمی چیف کو لگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ان کا ایک ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سب کا کہہ رہے ہیں آپ آسف علی زلطاری صاحب کی بات بار بار کرتے ہیں ہم سب کی بات کر رہے ہیں ہمارا وزیراعظم کا امید بات چیرمن بلاول بھوٹے اور ہم آگے رکھتے ہیں یہی تو بات ہے سب آمید صاحب یہی تو بات ہے کہ ہمارے پاس چیرے چیرے کیا وہی نام ہیں چیرے بدل نہیں رہے صرف ایک بندے کے لیے یہ سیٹ ہے جب وہ پاکستان نہیں تھے تو کسی اور کے لیے تھی وہ آگئے ہیں تو ان کے لیے ایسا بیعت چلے میں آپ سے اس پر تو ایک لمبی بحث اور بھی ہو جائے گی لیکن کھیلدہ صاحب سر جو ایشوز پہ سجاد نیر صاحب اور میں نے ڈسکس کی کیا یہ ایشوز ضروری نہیں ہیں اڈریس کرنا جربہ کیا چار سال جس کو ہم نے بٹھایا ہوا تھا اور اس تجربے نے ساری طبائیاں کیے وہ مواشی میدان میں ہو یا خارجہ کے میدان میں ہو دنیا میں اتناہ کر دیا پاکستان کو اور ہم کیوں کٹھے ہوئے ہمارے جو سولہ مہینے ہم نے عدم اعتماد کیا یہ ساری وجوہات تھی اور سولہ مہینے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بلاول بٹھو صاحب وزیر خاجہ تھے انہوں نے ہم ان کی اگر کار کر دیا ہم نے اظہار کیا ہے ہمیشہ تو پرائیمیسر شہباز شریف صاحب نے پوری دنیا میں پاکستان کے جو دوست ملکم سے دور ہو چکے تھے ان کو قریب آنے ہی کوشش کی تو جو وقت تھوڑا تھا جو مسائل اتنے تھے اتنی طبائی تھی اس کو پاکستان دیوالیا کے قریب تھا ہم ساری چیزوں کو نمٹا ہے اب جب عوام ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحبی اس کھپتے کے سینئر لیڈر ہے اور اسی کا وزن ہے اور یہ چیزیں ساری انشاءاللہ عوام نے موقع دیا آمیر صاحب مان نہیں رہے چلے بہت شکریہ کھیل داس کوہستانی صاحب سجاد بیر صاحب موجود بیرس آمیر حسن صاحب موجود تھے کوشش کی کہ ان چیزوں پر بھی بات کریں جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں یا پاکستان میں جو مسائل کی جڑ ہیں اس پر بھی بات کریں اور کیا پارٹیوں کو یہ ادھراک ہے کہ یہ یہ مسائل ہیں اس پر آنے والے ٹائم میں الیکشن کے فوری بعد آپ کے گلے بھی پڑے گا آپ کو فیز بھی کرنا پڑے گا اس پر کام بھی کرنا پڑے گا چلے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ادم برداشت تشدد بڑھتا ہوا ٹائم اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے مادرن پولیسنگ سسٹم کیا ہو سکتا ہے پولیس کو کتنا مادرن کیا جا سکتا ہے پولیسنگ سسٹم پر کتنے کام کرنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بیک جی اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کے پولیسنگ سسٹم ریفارمز کیا کچھ ہو سکتا ہے کوئی ایک شہر کی ہی تو کوئی ایک سال میں ہزاروں کے قریب موٹر سائیکلیں چوری ہونے کی وارداتیں سامنے آتی ہیں کئی کرائم تو ایسے ہیں جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے جو ریجسٹرڈ ہے اس کو اگر مٹیپلاہ بیٹ 3 کر لے تو آپ کو سمجھا جائے گی موبائل چوری اور دیگر وارداتیں اچھی نہ چپتی اب اتنا اس حد تک ادم برداشت بڑھ گیا ہے کہ ڈکیتیوں میں قتل بھی بہت زیادہ ہونے لگے ہیں پھر کئی جگہ پر پولیس خود ملوث نکل آتی ہے ایسی خبریں بھی ہم نے دیکھی ابھی کراچی میں ڈکیتیوں میں پولیس کا نام آیا پکڑے بھی جا رہے ہیں لیکن اس کے صدے باپ کے لیے کیا کچھ ہے جو ہو جانا چاہیے پولیس ریفارمز میں یا پولیسنگ سسٹرم میں اور ہوا نہیں ہے اور پھر ایڈوانسمنٹ ٹیکنیک مارڈنائزیشن ان ساری چیزوں پر کتنی ضرورت ہے ہمیں فوری طور پر کام کرنے کی ڈاکٹر شویف سڈل سابق آئی جی بڑا واسٹ ایکسپیرینس ان کا لائن انفورسمنٹ کے حوالے سے انٹیکرپشن کے حوالے سے پولیسنگ سسٹم کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر آپ آپ نے وقت نکالا ڈاکٹر آپ پولیس ایک ایسے نام ہے جو سنتے ہیں تو لوگ درتے ہیں جبکہ پولیس کو میرا خیال ہے در سے زیادہ ایسا کوئی امیج ہونا چاہیے کہ جس پہ لوگ اعتماد کریں درے بغیر تھانے میں جائیں لیکن تھانا کلچر سے ہی لوگ درنے لگے یہ کافی ساری باتیں آپ نے کی ہیں لیکن چلیں شروع ادھر سے کرتے ہیں کہ لوگ درتے کیوں ہیں پولیس سے دیکھیں یہ جو پولیس کا مادل ہے نا جو ہم نے ایٹین سکسٹی ون میں لیا تھا اور ایٹین سکسٹی ون کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹین ففٹی سیون میں بہت بڑا ایک اپہیول ہوا تھا انڈیا میں اور تو اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ایسی پولیس کھڑی کی جائے جو لوگوں کو فرائٹن کرے تو اب دو مختلف چیزیں ہیں ایک ہے کہ پولیس فرینڈلی ہو اور ایک ہے کہ پولیس فرائٹننگ ہو تو ہمارا جو مادل ہے وہ ہے فرائٹننگ والا اور یہ ایٹین سکسٹی ون سے چلا آ رہا ہے آج تک زیادہ تو اس کو کوئی ایفٹ ہوئی نہیں بدلنے کی لیکن جو بدلنے کی ایفٹ ہوئی بھی ٹو تھوزن ٹو میں مثلا ہوئی اور وہ کافی میجر ایفٹ تھی تو میں بھی اس میں انوال تھا لیکن اس پہ پھر عمل نہیں ہو سکا اور جلدی اس پروسس کو بجائے اس کے کہ اس کو مضبوط کیا جاتا وہ ریورس ہو گیا کچھ صوبے تو واپس ایٹین سکسٹی ون پہ ہی چلے گئے اور کچھ نے اپنی کوئی ریفارمز سو کارڈ کرنے کی کوشش کی اور اس سے امینڈمنٹ لائے اور ان امینڈمنٹ سے وہ پہلے سے بھی خراب ہو گیا سسٹم ڈاکس صاحب یہ جو آپ امینڈمنٹ کی بات کریں پولیس ریفارمز کی بات کریں صرف کچھ ایسے دو چار پوائنٹ کہ جس پر آپ لوگ کام بھی کر رہے تھے دوہزار دو کا آپ نے ذکر کیا تو پولیس ریفارمز کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری کیا چیزیں دیکھیں سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ ون آپ رول آف لاہ میں بلیو کریں اور اپنی ساری جو سوسائٹی ہے اس کو رول آف لاہ کے تحت یعنیو ایڈمنسٹر کریں اب اگر یہ ہو کہ جی اگر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے یا آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا آپ کا انفلوینس زیادہ ہے تو آپ جو مرضی کر لیں اور جو کہتے ہیں کہ تو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا پولیس پہ اعتماد دو کہ یہ ہماری پروٹیکشن کا انسٹیٹیوشن ہے اور یہ ہم سے نجائز نہیں کرے گا یعنی اگر آپ کو کو کوئی پرابلم ہو تو سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں لوکل پولیس ٹیشن جو ہے اس سے رابطہ کروں ہمارا سسٹم جو ہے اس میں یہ ہے کہ پولیس سے تو بھاگو دور کیونکہ یہ تو اور کسی مصیبت میں ڈال دیں گے تو یہ ایک فنڈمنٹل چینجز ہیں جو ہمیں ضرورت ہے اور اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم پورے کو آف سائیڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے ملک اس کو کر رہے ہیں اور وہاں بھی پہلے کسی زمانے میں پولیس خراب ہی تھی اور لیکن اب بہت بہتری کی طرف چل گئے ہوئے ہیں لوگ اچھا ڈاکسر یہ جو کیمرہ لگنا تھانوں کے اندر اور منیٹرنگ سسٹم پھر گاڑیوں پہ جہاں پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے چیکنگ کی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی اگر ایسا کوئی منیٹرنگ سسٹم ہو جو کہ کیمرہ لگے ہو اور ہر چیز کلیر ہو اور اس کے سامنے ہی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو ہم یہ جو مارک اٹھائی والا کلچر دیکھتے ہیں جو پولیس جس کو دل کرتی ہے لے جاتی ہے لڑکا نہیں ملا جس نے کچھ کیا ہے وہ کلپرٹ نہیں ملا تو اس کے باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ان سے کیسے بچیں نہیں دیکھیں نا یہ جو ہے یہ بھی تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے نا کہ لڑکا نہیں ملا تو اس کے باپ کو اٹھا لو اس کے باہی کو اٹھا لو اور نہیں کوئی مل رہا تو عورتیں جو ہیں ان کو ہی لے چلو ساتھ کہ اس وقت تک بیٹھو بھئی جب تک وہ آتا نہیں ہے ہمارے کلپی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اب چھوڑنا چاہیے اور اگر کوئی ان کو نہیں چھوڑتا تو اس کو افیکٹیو لی پنش کرنا چاہیے کہ بھئی یہ اب ایک فری کنٹری جو ہے اس کا جو سسٹم ہونا چاہیے اس میں یہ چیزیں فٹن نہیں کرتی لیکن ہم نہیں چاہتے یہ اور ہم سے مراد یہ ہے کہ جو سسائٹی کے انفلوینشل طبقے ہیں وہ نہیں چاہتے باقی غریب جو ہے اس کا تو پہلے ہی کوئی حال ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھانوں میں اس کے ساتھ اور زیادہ بتمیزی ہوتی ہے اور پولیس بھی اب آپ نے کہا کہ جی دیکھیں ان ساری چیزوں کا جو حال ہے وہ آرچکل کی ٹکنالوجی میں ہے لیکن ٹکنالوجی پہ پیسے لگتے ہیں اب آپ دیکھ لو کہ کب سے جب میں ادھر تھا تو کوشش کی تھی شروع کہ ہم سیف سٹی کا پراجیکٹ وہاں سیٹ اپ کریں پہلی کس کے طور پہ میں نے ادھر پیسے بھی بجٹ میں کوئی دو بلین کے قریب رکھوائے تھے لیکن جب میں چلا آیا تو وہ پیسے اور کاموں پہ لگا دئیے گئے اور جس کام کے لیے ضرورت تھے وہ کام آج تک بھی مکمل نہیں ہو سکا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمیں پتہ ہے سسائیٹی میں بھی پرابلمز ہیں اگر سسائیٹی کا پرابلم سے میسیف قسم کی انیمپلائیمنٹ ہے سسائیٹی کا پرابلم ہے کہ پاورٹی جو ہے وہ اگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں تو وہ کیسے زندگی گزاریں گے انہوں نے کہیں سے کچھ نہ کچھ یا وہ چوری کریں گے یا وہ ڈاکہ ماریں گے یا وہ ایسے گینگ کا حصہ بنیں گے جو گینگ اس کام کی ایکسپرٹیز رکھتا ہے اچھا ڈاکسر ایک چیز اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ جب پروموشنز ہوتی ہیں چاہے وہ سی ایس اس لیول آفیسس کیوں اس سے نیچے کمیشن آفیسس کیوں ایسے چیز لیول پہ ہوں تو جب پروموشن ہوتی ہیں نہیں نہیں بینٹل ہلتھ تو میرا نہیں خیال کہ کہیں چیک ہوتی ہے لیکن جو پروموشن سسٹم میں اور ایون ریکروٹمنٹ سسٹم میں وہ ہے کہ میرٹ کا فقدان ہے جنرلی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے نوکرییں ملتی ہیں ہمارے ملک میں تو پلیس کی نوکری جو ہے وہ تو اور بھی ہر ایک چاہتا ہے اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کیا کہ پلیس والوں کی اگر تنہائیں بند بھی کر دیں اور اخبار میں اشتہار دے دیں کہ پیسے آپ نے خود ہی کٹھے کرنے ہیں تو وہ آپ کو جتنی تنہائیں ان سے وہ بھی رکھیں گے اور اس سے زیادہ آپ کو ٹیکس بھی کٹھا کر کے دے دیں گے لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوگی کاسٹ یہ ہوگی کہ اتنی زیادہ وہ تھرڈ ڈگری استعمال کریں گے اتنی زیادہ لوگوں سے بتمیزی ہوگی اتنی زیادہ بتمیزی ہوتی ہے وہ ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے والی ہیں اور کرنی چاہیے اور بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی بلکہ ہمیں فارٹی سیون میں سارا سسٹم بدل لینا چاہیے تھا اور اس وقت قائد عظم ان کا ذہن واضح تھا اس پہ کہ کس طرح کی پولیس جو ہے وہ کراچی کو دینی ہے اور بعد میں سارے ملک کو دینی ہے ایک اس پہ لا بھی بن گیا تھا لیکن وہ لا صرف ان کے دستوں کی وجہ سے رہ گیا اور وہ آئی تک ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں ہم بالکل جانتے ہیں ہم بلکہ ساری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں یہ خرابیاں ہیں اور اس کو فکس کرنے کے یہ یہ طریقے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ طریقے جو ہے وہ کوئی کیمسٹ کی دکان سے نہیں ملنے کہ ادھر سے دو گولیاں لے آئیں اور دے دیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا وہ پھر آپ کو سسٹم مارڈنائز کرنا ہے لوگوں کو پولیس رولر کی بجائے سرویس ری انٹڈ بنانا ہے پولیس کو کہ بھئی آپ کو اگر سرویس کی ضرورت ہے تو پولیس تھانے میں آپ پہنچیں اور آپ کو وہاں سے ہیلپ ملے گی ہماری جیسے میں نے کہا ہے کہ ہماری تو ڈرانے والی پولیس ہے کہ بھئی وہ پرانے زمانے میں جب یہ انگریزوں نے شروع کیا تھا سسلہ تو یہ مشہور ہوا تھا کہ تھانے کی طرف کوئی رخ نہیں کرتا اور اگر ان کو پتا چلے کہ آگے تھانے کی بیلڈنگ آنی ہے تو وہ اپنا رستہ بدل جاتے ہیں تو وہ باتیں اب تک چلی آ رہی ہیں اور ہمارے جو بھی لوگ ہیں جو ہماری اشرافیہ ہے ان سب کو اب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو رینوینٹ کیا جائے ٹھیک ہوگی بہت شکریہ ڈاکٹر شویف صدل صاحب موجود تھے اور سابق آئی تھی اور ہم نے آج کوشش کی کہ جو بڑھتاوہ کرائم ہے کرائم ریشو ہے پولیسنگ سسٹم کے اندر ریفارمز کیا ہو سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں کوئی حل موجود ہے انہوں نے کہا جی بلکل موجود ہے سب کچھ موجود ہے کرنے کے لیے ویل ہونی چاہیے اور جو بیسہ مختلف چیزوں پر خرچ رہیں پولیسنگ سسٹم کے ریفارمز پر خرچ مونیٹرنگ سسٹم پولیس کے لیے پولیس کے لیے مونیٹرنگ سسٹم کو بھی تھوڑا سخت کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ تمام حضرات کا پھر ہوتی آپ سے ملاقات